ہمارے صحافی کارکنوں کو آپ کی توجہ چاہیے آپ اشتہارات بھی دے رہے ہیں میڈیا مالکان کو آپ ان کو سب کچھ دے رہے ہیں ڈوکس اپا بھی دے رہی ہیں میرے سلام صاحب سب کچھ دے رہے ہیں لیکن میرے صحافی کارکنوں کو جو تیس ہزار چالیس پچاس ہزار ستر ہزار کیا لے رہے ہیں ان کو نوکنیوں سے نکالا جا رہا ہے دس ہزار صحافی سرچے میں بے اوزگار ہو گئے ہیں اور دوسری بارٹ آف صاحب ہے آج خان صاحب ہمارے سامنے ہم بارہ سال سے بیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی خان صاحب یہ چیز ہے اور خان صاحب اصل چیز یہ ہے کہ تین تین مان سے چار چار مان سے تنخواہیں نہیں دی جاری ایک ہمارا دو ہارڈ اٹیک تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے کراچی میں خوت ہو گیا کئی لوگ ایسی ہیں جو خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب ہمارے بھی وزیر آدم ہیں ہماری صحافی برادری کا مسئلہ حل کریں صاحب اس پہ کوئی ایکشن لیں اس کو سرکاری اشتیار نہ دیں جو میڈیا مالک جو ہے اپنے کارکن کو بروقت تنخواہ نہیں دیتا خان صاحب خدارہ ایکشن لیں اس کو اشتیارات جاری نہ کریں اور جو بندوں کو نکال رہا ہے اس پہ ست ایکشن لیں ہم بھی آپ کو سلوٹ کریں گے خان صاحب دیکھیں جو آج کل کے دینے مشکل دینے کیوں مشکل دینے کیونکہ جو جب ایک گھر میں ایک گھر مکروز ہو جاتا ہے کرزیں لے لیتا ہے اس پہ بڑا خسارہ ہوتا ہے آمدنی اور خرچے میں تو تھوڑی دیر وہ گھر مشکل واقع سے اس لیے گزرتا ہے جب تک آپ اپنی آمدنی اوپر نہیں کرتے ہو جب آپ کے خرچے کم کرتے ہیں تو مشکل واقع ہے اس مشکل واقع سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ نکل رہے ہیں سنیں پہلے میری بات سنیں پاکستان اللہ کا شکر ہے نکل رہے ہیں اس مشکل واقع سے آج ہمارا روپیہ ٹھیک ہو گیا سٹاک مارکٹ اوپر روگو کانفیڈنس ہے انویسمنٹ آ رہی ہے باہر کے اداروں نے پاکستان کو انڈورس کیا تو مشکل واقع جو سب سے مشکل واقع تھا وہ نکل گیا ہے اللہ کا شکر ہے اب یہ آگے بڑھ رہا ہے انویسمنٹ آ رہی ہے گروت ہوگی نوکریوں بڑھے گی جو میں آج خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی کسی کو نوکری دے اور اس کو پھر پیسے نہیں دیتا تلخواہ نہیں دیتا اس سے بڑا ظلم کیا ہے میں میاں اسلام آپ کو پلیز اپنے انفرمیشن منسٹر کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز آپ اس کو پر انکوائری کریں جو بھی میڈیا مالکان اپنے لوگوں کو ٹائم پر تلخواہ نہیں دیتا پلیز آپ چیک کریں کہ کیا وجہ ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں آیا کہ جنہ آپ تلخواہ نہ لوگوں کو دیں یہ کوئی اتنا بڑا کرائیسس نہیں ہے مصرم علی نور کی میڈیا ٹیم شاید کامیابی سے یہ سنسٹائز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ وہ کافی علیل ہیں اور اسی کے نتیجے میں گورنمنٹ فوری طور پر سٹیپس لیتی ہے جن کے نتیجے میں سارا پروسس کرتے ہو وہ چلے جاتے ہیں اب جس دن سے گئے ہیں اب تک نہ تو ان کے علاج پر کوئی اپ ڈیٹ آئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو میڈیکل بورڈ تھا جو یہاں پر آپ کے نمائندے تھے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے منسٹری کے لوگ تھے ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کہاں پر کوئی چیکنگ نہیں ہو سکی مکمل ٹیسٹ نہیں ہو سکے اس پر کوئی آپ انکوائری بنائیں گے اس کیس کو چیک کریں گے ٹیسٹ کیس بنانے کے لیے دیکھیں پنجاب میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے جن کا بورڈ بیٹھا اور اس پنجاب کے ڈاکٹرز کے بورڈ نے جو ہمیں رپورٹ تھی پوری رپورٹ تفسیر میں سٹیڈی کی گئی اس رپورٹ میں ایسا تھا کہ مریض کی حالت اتنی بریہ کہ کسی وقت بھی دوسرے جان میں جا سکتا ہے اس بیسز کے اوپر انسانی ہمدردی کے بیسز کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا میں نے اپنی کیابنٹ کو کنونس کیا کیونکہ وہ ریکمنڈ کر رہے تھے کہ ان کو باہر جانے دیں اس بیسز پر باہر جانے دیا اب سارا کچھ سب آپ کے سامنے آ جائے گا کتنی بیماری تھی کیا تھی کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہوا ہے میرے خیال میں کہ ہر دو ہفتے کے بعد رپورٹ آئے گی وہ رپورٹ سب کے سامنے آ جائے گی ہم سب کو پتا چل جائے گا کہ اس پر کیا ہوا بیوروکریسی کے بارے میں کچھ تو بات ہو گئی لیکن آج بھی آپ نے ایک بیوروکریٹس کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور یہ ساری جو ری شفل کی ہے اور آپ نے کہا کہ سب میرٹ پر لوگ لگائے گئے ہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ نے جب آپ کی حکومت آئی تھی تو آپ نے جب ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ جو کرپٹ ہوں گے ان کو پکڑیں گے تو اس کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جو کہ انیشیٹیوز لے رہے تھے ڈیسیجنز کرنے تھے اس کے بعد آپ نے ایک لاہور میں میٹنگ کی آپ نے ایک اسلام آباد میں میٹنگ کی لیکن اوہر در یئرز پورا سال بھی اگر دیکھ لے آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی آج جب آپ نے کام جو یہ نئی بیوروکریسی ہے کیا ان سے کوئی بات کی گئی ہے کہ وہ انیشیٹیوز لیں ڈیسیجنز لیں کیونکہ جہاں پہ پیسے انوالو ہو جاتے ہیں بیوروکریسی ڈیسیجنز نہیں کر رہے ہیں آسف پولیس ریفارمز کے مقابل بھی بتاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ تھانہ کلچر ابھی تک تبیر نہیں ہو سکا آپ نے کہا تھا کہ پولیس کو ہم چینج کریں گے ہر چھ ماہ بعد آپ کا ایجی چینج ہو رہا ہے لیکن پولیس ریفارمز ابھی تک نہیں آ رہی کیا وجہ ہے پولیس اتنی طاقتور ہے پنجاب پولیس کے حکومت سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی یہ لاسٹ لینے پھر ہے کی دفعہ جو آپ دے طاقتران کلچرینو کافی ہے یعنی کیفیت تھی چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جس میں چیف جسٹر ریمارکس دیئے کہ اس طرح تو ایک اسسٹن کمیشنر نہیں تائینات ہوتا جس طرح آرمی چیف کی تائیناتی کرنے تو صحیح کر رہے ہیں کیا اتنی نیکلیجنس پی ایم ہاؤس میں اور سیکٹریز کی پی ایم ٹو سیکٹری اور کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کیا ان کے انکوائری چل رہی ہے اتنی بڑی آرمی کے پوسٹ ہے اور اس کے خلاف اس کے بارے میں اتنی رمارکس آ رہی تھی جسٹس کے اور کوئی سوال سر تیرہ مہینہ پت آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میرا کسٹر صرف یہ ہے آپ کے کئی وزراء بھی جو ہے نا وہ اسیمبلی وزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتے کیا کوئی آپ کی پارٹی میں کانٹیپریٹی سسٹم ہے کیسے وزراء سے نبٹنے کے لیے تو ہمارے ہزارے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جب بھی بات کیا دلت پر جانے کی بات کی تو ہمارے اکثر پر ہاتھ کے حروری دوہ بڑھ جائیں تو وہاں دلت جو ہے وہ کارٹ دیا جاتے ہیں کچھ اس کے حوالے سے اقدامات اور دوسرا بھارتی پنجاب میں آپ نے جب اقتدار سنبھالا تو بھارت کو اپنے مذاکرات کی دعوت بھی دی تو اب چونکہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں بھارتی پنجاب میں جو فصلیں جو جلائی جاتی ہیں تو کیا اس حوالے سے ہماری حکومت نے بھارتی حکومت سے کوئی رابطہ کیے کہ وہ اس قسم کے سٹیپس نہ لیں آپ نے خود کہا کہ دوزار سولہ سے سموک کا ایشو ہے ہم ہمیشہ ری ایکٹیف کیوں ہوتے ہیں پرو ایکٹیف کیوں نہیں ہوتے یہ آخری سوال ہے یورو پوزنی تیم کی آج بھی بڑی تحریف کی ہوئی ہے تحریف کا مقصد یہ ہوا کہ اس کا مقصد کہ جو سنبھالی تیار کی گئی تھی وہ اس ٹیم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا آپ کس کا تھا وہ بھی بتا دیتی اور کیا جو قانون سازی کرنے کے لیے چھ مہینے دیئے گئے اس میں آپ پوزیشن کی آپ کو ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو پھر اتنا پاپوزنی سے آپ پھٹے کو لے رہے ہیں سر یورو پوزنی آپ نے بات کی جائے اور اس وقت موجودہ جو تیل کی قیمت ہے اس کی پرائزز بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس سے جو عام شہد یہ وہ کتنا متاثر ہوگا کس کی اچھا اب آپ نے کوئی دو سو سوال کر رہے ہیں اب میں کس کی آنسر کر رہا سوال کر رہے ہیں 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 پہلے تو یہ جو آپ نے یورپ فور کی بات کی صاف صاف جو تیل ہوگا ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تھوڑا سے ایک ڈیڑھ روپیا تیل مہنگا ہو جائے یا آپ کو لوگوں کی اپنے بچوں کی اپنے ماں باپ کی جانے زیادہ پیاری ہیں تو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں ایک معاشرہ دنیا کے اندر جب وہ ایک ایسی چیز کا سامنا کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہروں کے اندر لوگ زہر سونگ رہے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کا اور ہم نے اس کے پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم گریجولی کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا بوجھنا پڑے لیکن کرنا ہے ہم نہیں کیونکہ یہ آج نہیں کریں گے یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کسی نے آپ نے پوچھا کہ دوزار سولہ سے یہ دوزار سولہ سے نہیں پرابلم پاکستان کی پولوشن پچھلے یہ خاص طور پر پنجاب میں اور لہور میں خاص طور پر یہ بیس سال سے بڑھ رہی ہے اس کے اوپر رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس کسی نے پرواہ نہیں کی یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے صحیح ایکشن کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پولوشن کس سے آتی ہے وہ اصل میں ٹرانسپورٹ سے آتی ہے اور ٹرانسپورٹ میں اس لیے آتی ہے کہ جو فیول استعمال کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ ذریعی ہے مثلا یورپ کے اندر وہ صاف تیل ہوتا ہے یہاں اس کے مقابلے میں وہ تیل استعمال کیا جاتا ہے جسے زیادہ ہماری ریفائنریز بھی جو اس وقت تیل دے رہی ہیں اس پہ پولوشن وہ اتنا ہے کہ ذریعیلہ ہے لوگوں کے لیے ہوا وہ ٹائپ پولوشن ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر تھوڑا سا ہمیں زیادہ خرچہ بھی آنا پڑے لیکن ہمارے بچوں کی اور ہمارے بزرگوں کی جانے زیادہ قیمتی ہیں اسے باقی چیزیں میں یہ چاہتا تھا ہر اور بھی بڑی باتیں ہیں یہ جو یہ جو آپ نے اس کی بات کی کہ لیگل ٹیم اور یہ اور وہ دیکھیں آپ صرف ان کا آرڈر پڑھ لیں شورٹ آرڈر اس کے اندر تو انہوں نے کوئی لیگل ٹیم کی تنقید نہیں کی ہوئی اور وہ یہ جو ایشو تھا اس کے پر ہم بات نہیں کرتے اب تو ختم ہو گیا جو ایمپورٹن چیز ہے آپ کے لیے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے مشکل ایک نامک حالات سے کرائسس سے نکلے یہ بہت بڑی کامیابی آج ہماری مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے وہ کام کی اور کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم نکلیں گے اسے اپوزیشن نہیں سمجھ رہی تھی اس لیے وہ زیادہ کبھی ادھر سے کبھی وہ ملانہ آ رہا ہے تو کبھی وہ الیکشن کمیشن تو کبھی وہ ادھر امید لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کی کسی نہ کسی طرح ان کا جو چوری کیا ہوا پیسہ بچیں یہ صرف سمپل گیم ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس کرائسس سے نکل گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جہاں ہم جائیں گے اب ہم نوکریوں بڑھانے کے لیے گروتھ کے لیے جائیں گے اب ہم اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے مثلا انڈسٹری انویسمنٹ جو ہماری اب کوشش ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو گھر بنانے کی ہماری سکیم ہے اب ہم اس طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر مہینے انشاءاللہ ہر چھ مہینے کے بعد آپ کو بالکل ایک اپروومنٹ بلے گی لوگوں کے لیے جو اس وقت مجھے پتہ دو بہت پڑے مسئلے ہیں ایک بیروزگاری ہے اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے کام کریں گے اور دوسرا مسئلہ ہے مہنگائی ہم مہنگائی دیکھ لیں سیدھی سمجھ جائیں کہ جب آپ کا روپیہ پینتیس روپیہ گرے گا پینتیس فیصد آپ کا جب روپیہ گرتا ہے کیونکہ آپ باہر سے ہم زیادہ ڈالر اس ملک سے باہر جا رہے تھے اور ملک کے اندر کم ڈالر آ رہے تھے بہت بڑا خسارہ تھا جب خسارہ تھا تو روپیہ نے گرنا تھا اور یہ ہم نے تو خسارہ نہیں کیا ہمیں تو ملا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ اس کی وجہ سے جب آپ پینتیس فیصد روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے گھی جو بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اس سے ایک مشکل وقت مجھے پتا ہے کہ میری قوم گزری ہے انشاءاللہ جو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل وقت نکل گیا ہے آگے آپ کو انشاءاللہ اچھا وقت نظر آئے گا بہت شکریہ